نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں جوتسنا پاٹنی بھگوان رام کے بھوے اور دیوے مندر کا انتظار اب ختم ہونے والا ہے آیودیا میں رام مندر کے شلہ نیاس کے لیے بھومی پوجن کی تیاریاں انتم چرن میں ہیں پانچ اگست کو دوپہر بارہ بچ کر پندرہ منٹ پر بتیس سیکنڈ کا شب مہورت ہے اور اسی دوران پردھان منتری نریندر مودی مندر کی پہلی اینٹ رکھیں گے مندر کی آدھار شلہ کارکرم کے لیے رام مندر ٹرسٹ نے قریب ڈیڑھ سو لوگوں کو بلانے کا فیصلہ کیا ہے بھومی پوجن کارکرم کے لیے آیودیا کو سجایا جا رہا ہے سوارا جا رہا ہے پولس اور پرشاسن کی آیودیا آنے جانے والے ہر ایک شخص پر نظر ہے پانچ اگست کو آیودیا میں دیش دنیا کے پویتر ستھانوں سے جل اور مٹی بھی رام مندر کی نیو میں ڈالی جائے گی جو کچھ حد تک پہنچ گئی ہے ابھی تک کئی پویتر ندیا اور جل آیودیا پہنچ چکا ہے ندیوں کا یہ جل ہے جو یہاں پہنچ چکا ہے اس کے علاوہ کئی دھرمستھلوں کی مٹی بھی لائی جا رہی ہے آپ کو آٹھ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں پریاغ راج میں سنگم کا پویتر جل اور مٹی آیودیا بھیجی گئی ہے تو بدرینات سے الک نندہ ندی کا پویتر جل بھی آ رہا ہے اس کے علاوہ مہاکال کی نگری اجین گورک دھام سے بھی مٹی بھیجی گئی ہے سٹسے لیتر گلی گلی میں شری رام کی بھکتی اور شری رام کا بھجر شری رام کا جیون شری رام کی کہانیاں ہی سنکے بھاوی مندر کے بھومی پوزن کی تیاریاں آپ کو آیودیا کے ہر چوب چوراہے پر نظر آ جائیں گی شہر کو سجایا جا رہا ہے بنایا جا رہا ہے پانچ اگست کو پردھان مندری کے آنے اور ان کے سواگت کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور اس تیاری کے بیچ پولیس اور پرشاسن کا بھی کڑا پہرا ہے دشکوں سے رام جنم بھومی ستھل پر کڑی سرکشہ ہے لیکن اب یہ سرکشہ اور بھی چوکس ہو گئی ہے بہت ہی مائنوٹ اور بہت ہی الیبوریٹ ایریجمنٹ پولیس مہا نیدیشک اتہ پردیس دوارہ سویم کیا جا رہا ہے اس کو سویم سپر وائز کیا جا رہا ہے اس کے لیے آیودیا نگری اور اس کے آس پاس کے جنپدوں میں کافی ورشت ادھکاری بھیجے جا رہے ہیں جو لگاتار کیمپ کریں گے ایودیا سے سٹے زلوں اور انتراشتری سیما پر ہائی الڑٹ جاری کر دیا گیا ہے نیپال بورڈر پر کڑے سرکشہ انتظام کیے گئے ہیں ایودیا میں دوسرے زلے سے آنے والے لوگوں کی اینٹری بند رہے گی باہر سے آنے والے لوگوں کو ایودیا جانے کے لیے پاس کی ضرورت ہوگی کیول پانچ تاریخ کے لیے نہیں پہلے سے ہی جیسے ایک تاریخ کو بھی بکرید ہے تین کو رکشہ بندن ہے اس کے بعد سے پندر اگست کا تیوہار ہے تو ان سبھی چیزوں کے لیے ہر ایک پہلو پہ نجر رکھنے کے لیے کافی ایکسپیرینسٹ اور سینئر لوگ اسثانیے پولیس اور پرشاشن کے مدد کے لیے لگائے جا رہے ہیں اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری جو انتراجی سیما ہے یا انتراشتری سیما ہے ان پہ بھی ہم پوری طریقے سے سجکتہ برتیں ایودیا میں پہلے ہی کورونا وائرس کو دیکھتے ہوئے بھومی پوجن کارکرم کو سیمیت رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ بھیڑ نہ لگے لیکن ہائی الٹ کے بعد نیمانتران بھیجنے والوں کی سوچی کو اور چھوٹا کیا جا رہا ہے ہم چاہیں گے کہ نیمانتران کرنے والے لوگ کسی بھی پرکار سوہ سوڑ ڈیڑھ سو سے ادھک نہ ہو میں ہاتھ جوڑ کر سب بندو باندھووں سے سنتمہ پورشوں کے چرنوں میں مستق رکھ کر نیویدن کرتا ہوں اس یاترہ کے کشٹ کو مت بھوگیے سنیوگ ایسا ہے کہ ایودھیا کی اور ٹرین ہی نہیں ہے کوئی اکارن دس دس گھنٹے کی سڑک یاترہ مت کریے ہوای جہاج میں بیٹھ کر کھترے مول مت لیجئے بھوش ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم ہی سارے ہندوستان کے گرہستوں کو سنتوں کو کہیں گے آؤ ٹرشٹ کی کوشش ہے کہ سماج کا ہر طبقہ محسوس کریں کہ مندر نرمان میں اس کا بھی یوگان ہے اس لیے دیش کے کئی شہروں کے پویتر ستھانوں کی مٹی مگایا جا رہی ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں سے گزرنے والی ندیوں کے جلکہ بھی مندر نرمان میں استعمال ہوگا بدریناتھ کی مٹی اور الک نندہ کا پانی پہنچ چکا ہے پشکر سروور اور پانچ ندیوں کے سنگم امبھورا کا پانی پہنچ رہا ہے گورکپور اور پریاغ راج سے مٹی اور پویتر جل بھیجا جائے گا رام مندر کے بھومی پوجن میں میوارڈ کی مٹی کا بھی پریوگ ہوگا پانچ اگست کے شبھ مہورت میں پردھان منتری نرندر موڈی ایوڈیا آ رہے ہیں اس لیے سرکشہ کے ساتھ سوکشتہ بھی اب ایوڈیا کی پہچان بننے جا رہے ہیں ہر طرف بینٹیں رام للا کے جیون سے جوڑی تصویریں اکینی جا رہے ہیں یہ جو راستہ ہے اسی راستے سے پردھان منتری ہو کر گزریں گے اس طرف ہمارے ساکیت مہاویدیالے ہے جہاں پھر پردھان منتری کا ہیلیکاپٹر اترے گا اور اس کے بعد یہاں سے جائے گا اور آگے رام جنھومی کا جو گیٹ ہے اس کے اندر پردھان منتری چلے جائیں گے تو پوری ایوڈیا کو سجایا جا رہا ہے اس طرح کی کچھ تصویریں یہاں پہ دیواروں پہ پینٹ کی جاری ہیں جس میں بھگوان رام کے پورا جیون دکھایا گیا ہے یہ ساکیت مہاویدیالے سے نیا گھاٹ تک اس طرح سے پینٹ کی جائیں گے ہمارے ساتھ آرٹسٹ لوگ بھی ہیں جو یہ پینٹ کر رہے ہیں کیا کیا آپ لوگ اس میں پینٹ کر رہے ہیں ایوڈیا تیار ہے ایک شہر اپنی بہجان کی لکیر پر کروٹ لے رہا ہے دنیا دیکھنے والی ہے ایوڈیا کے اتحاس کو بدلتے ہوئے آرادھے رام کا کاج بینہ کسی بادھا اور کلیش کے ختم ہو جائے اس کے لیے اتر پردیش کی پولیس چوبیسوں گھنٹے چوکس ہے چوبال سے محلے تک چوراہے سے مندر تک ایوڈیا شہر خاکی خاکی ہو گیا ہے ایوڈیا سے روچی کمار کے ساتھ وشال پرتاب سنگھ انڈیا ٹی وی لخنو ایوڈیا میں رام مندر کی لڑائی پانچ سو سال پرانی ہے نبے کے درشک میں مندر آندولن کا بڑا چہرہ تھے کلیانٹ سنگھ آج جب بھومی پوجن ہو رہا ہے تو کلیانٹ سنگھ اسے لے کر کافی خوش ہیں میرے لیے یہ بہت خوشی کا بشہ ہے یہ دنی خوشی کے جو شمدوں میں ان کو وڈر نہیں کر سکتا ہے پندر سو اٹھائیس میں ویدیشی آکرانتہ باور کسیم سالہ میر باقی نے آہدیا میں مندر توڑ کر کے مسجد کھڑی کی تھی مسجد احبادت کی گرسک نہیں بلکہ ہندو کو اپوانت کرنے کے لیے اور ہندو سمجھ آتم کے لانے میں گلتا رہے اس کے لیے انہوں نے کھڑی کی تھی پانسو سال تو سنگھرش ہوا چملتا نہیں ملی یہ پانسو سال کے سنگھرش کے پرشاعت آج کا دن آیا ہے یہ بڑا شمدن ہے پڑی شمگھڑی ہے راب کا مندر ایسا احتیاس کا مندر بنے گا کچھ ایسا دنیا وہ شان کا کوئی مندر نہیں ہوگا ایوڈیا میں رام مندر کے نرمان کو لے کر پانچ اگست کو بھومی پوجن کی تیاریوں کے بیچ مسجد نرمان کے لیے بھی ٹرسٹ کا گٹھن ہو گیا ہے یوپی سنی سنی سنٹرل وقف بورٹسن ستھاپک ٹرسٹی بنا ہے اور اس ٹرسٹ میں پندرہ سدسے ہوں گے مسجد نرمان کے لیے بنائے گئے ٹرسٹ کا نام ہوگا انڈو اسلامیک کلٹرل فاؤنڈیشن فیلال ٹرسٹ میں شامل نو سدسیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے مسجد نرمان کے لیے ایوڈیا کے دھنی پور گاؤں میں آونٹت کی گئی ہے پانچ اکڑ زمین اور اسی پر بنے گا مسجد انڈو اسلامیک ریسرچ سنٹر لائبری اور اسپتال کہیں نہ کہیں وہ ایک مسجد تو وہاں بننی ضروری ہے پانچ اکڑ ایک بڑی زمین ہے اور جو ہمارے ہندوستان کی تاریخ رہی ہے یہاں کی جو ٹرڈیشنز ہیں اس میں چاہے وہ مسجد ہو درگا ہو مزار یا مندر رہے ہو اور گردوارے تو وہاں پہ ہمیشہ سے کمیونٹی سروس پہ زیادہ دھیان ہوتا ہے کہ علاقے کے لوگوں کو فائدہ پہنچے تو مسجد کے ساتھ یہ ارادہ ہے کہ یہ ایک بڑا بیڈیڈیڈ 300 بیڈیڈ ہسپٹل بنایا ہے انڈو اسلامیک کلچر کے جو انفلنسز ہیں ہمارے سماج میں انفلنسز کو اس تہزیب کو اجاگر کرنے کے لیے ایک ریسرچ اکیڈمی ہو اور جس کے تحت ہم لائبریری میوزیم ایک پبلشنگ ہاؤز وہاں ڈیولپ کریں گے اتبردیش سرکار نے جو ہماری سرکار کی زمین تھی اس کو چندھت کر کے سنی وغبورڈ کے پدہ دکاریوں کو بلا کر ہم نے دورہ کرا کر ایوز دیہ کام کو دکھا دی تھی انہوں نے پسند آئی اور وہ پانچ اکر زمین کو ہم نے ہستانتریت کر دیا ہے اور سنی وغبورڈ کو ٹرانسفر کر دیا تھا اور اب آج سنی وغبورڈ نے اس پر سنی سینٹرل وغبورڈ اتبردیش نے ٹرسٹ بنایا ہے اس کا ٹرسٹی جو ہے وہ سنی سینٹرل وغبورڈ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو موجودہ چیئرمین ہیں وہ اس کے ادھیج ہوں گے ان کا جو پروکتہ ہے وہ اس کا سچی ہوگا اور ساتھ ممبر اور ہوں گے تو اس طرح سے سنی سینٹرل وغبورڈ اتبردیش نے اس زمین کو سوئی کار کر لیا ہے فیلال رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے اتر بھارت میں بارڈ نے کیسے برپایا کہہ